اے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ تین سو تیرہ میں پائے اور ہمارا قیدہ یہ ہے کہ وہ سن دو سو پچپن ہجری میں پیدا ہو چکا سن دو سو پچپن ہجری میں وہ پیدا ہو چکا اور ہمارے دعوے کی تلیل نبی نے کہا اگر اس زمین پر اللہ کی کوئی ہجت موجود نہ ہو تو زمین تباہ و پرمات ہو جائے تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی روایت ذہنوں کے اندر محفوظ رہے اگر زمین پر حجت موجود نہ ہو ہر زمین میں تو زمین تباہ ہو جائے اور پھر اسی نبی نے کہا اللہم لا تخلو الارض من قائم باللہ بے حجت اما ظاہر المشہور اور خائف المغمور میرے نبی نے کہا کہ یہ زمین اللہ کے قائم سے کبھی خالی نہیں ہوگی یا سامنے ہوگا یا پردے میں ہوگا میں سنتے جاؤں عجیب بہت یہ دو دو روایتیں تو میں حدیعہ کر رہا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام کے پاس یہ دونوں حدیثیں موجود نہ ہو اب میں یہ حوالے اپنے محترم حضور کر دوست میراج محمد خان کو حدیعہ کر رہا ہوں ابو نوائم اسفحانی نے ہلیت اور اولیہ میں اس روایت کو لکھا یہ دونوں روایتیں جو میں نے ارس کی ابو نوائم اسفحانی ان کا تعلق میرے مسئلہ سے نہیں ہے عالم اسلام کے بڑی شخصیت ہیں انہوں نے اپنے تصریف ہلیت اور اولیہ میں اس حدیث کو تحیر کیا ملہ متقیہ ہندی رحمت اللہ علیہ نے تنزل امال میں اس حدیث کو لکھا صاحب فتح الباری شرح استحیل بخاری میں صاحب فتح الباری نے اسے نقل فرمایا بھئی ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت بڑی نامانوں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کون قول رسول پر کتنا ایمان رکھتا ہے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ تین سو تیرہ میں پائے باپی رہز میں جب تشریف لائے ہمیں وہ تین سو تیرہ میں پائے